نمشکار پیارے بچوں، نمشکار میرے مطروں، آپ سبھی کا سواگت ہے فیزیکل ایڈوپیڈیا چینل پر آپ سبھی کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ لگاتار ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے کمنٹس ہمیں ملتے رہتے ہیں ابھی ابھی ککشائیں شروع ہوئی ہیں، اس کے باوزود بھی آپ لگاتار ہم سے جڑے ہیں آج ہمارے بیچ میں ہیں سریمتی شنیتہ ساردہ جی، پروتہ ساردیک سکشہ رائی سینہ بنگالی سکول چترنین پارک جو آپ کے ساتھ چرچہ کریں گی دیویانگوں کے لیے سارک شکشہ اور کھیل کے انترگت تو سواغت کرتے ہیں سریمتی شنیتہ ساردہ جی نمشکار ککشہ گیارویں کے سبھی بچوں کا آج شاریلک شکشہ کی اس ککشہ میں سواغت ہے پیارے بچوں آج ہم کریں گے ادھائی چار جو کی ہے دیویانگوں کے لیے ساریلک شکشہ و کھیل تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک جو کی ہے انکولیت شاریلک شکشہ کیا ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں انکولیت شاریلک شکشہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں دیویانگتہ ارثات اکشمتہ کے اوپر بھی آپ کسا کچھ بات کروں گی اکشمتہ کا ارث ہے شکشم نہ ہونا اور شکشم کس کارے میں نہیں ہونا جیسے کی سمانے روپ سے چلنا دورنا بیٹھ پانا اور کانوں سے سننا آنکھوں سے دیکھنا اور سامنے والا اگر کوئی سوال کرے تو اس کا ٹھیک سے جواب دے پانا اپنے کپڑوں کو ٹھیک سے پہن پانا اپنے دیانی کارےوں کو ٹھیک سے کرنا یہ ہے ہماری شکشمتہ لیکن کبھی کبھی جب کسی کارنوش ہم ان کارے میں شکشم نہیں ہوتے ہیں ہم ایسے کوئی کوئی ان کارےوں کو ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکشمتہ ہے سو جو دیاکتی جو بچے شاریک بہت دھیک مانسک روپ سے اکشم ہوتے ہیں ان کو اپنے شاریک شکشہ کے کاریکرم میں شامل کرنے کے لیے ہمیں کچھ بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو شاریک روپ سے اکشم ہے یا بہت دھیک یا مانسک روپ سے اکشم ہے تو اس کے لیے کوئی شاریک شکشہ کا کھیلوں کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوگا نہیں تو ہم ان بچوں کی روچیوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان کی دیویانگتا کا دھیان رکھتے ہوئے ہم جب شاریک شکشہ کا پروگرام بناتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں انکھولی شاریک شکشہ آپ سامنے دیکھئے یہ کھیل اور انیوکاس آتما گتیودھیوں کا ایک سنشودیت کاری کرم ہے جو دیویانگ چھاتروں کی روچی کشمتہ اور سیماوں کے انکھول ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں آئیے جانتے ہیں انکھولی شاریک شکشہ کے سدھان سرپرتم ہے بیکتیگت آوشکتوں کا ویچار کرنا اکشمتہ سے پروابیت بچوں کے لیے شاریک شکشہ کا کاریکرام نرثارت کرنے سے پہلے ان کی نیجی آوشکتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر بچہ شاری روپ سے اس میں کسی پرکار کیا پنگتہ ہے تو اس کو دھیان کرتے ہیں اسے کھیل دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر بچے کا ہاتھ نہیں ہے تو اسے گراؤن میں دوننے والے کھیل ہی تیادی فوٹبال آدھی دیا جا سکتا ہے جیدی بچہ شارمیلا ہے اپنی اپنگتہ کے اکران بہت لوگوں کے بیش میں نہیں آنا چاہتا تو اسے انڈیویجول گیم جیسے بیڈمنٹین ٹی ٹی اتیادی دیا جا سکتے ہیں اپ کرنوں میں سنشودین کرنا بچے کی آوشکتہ کے انحصار اکشم بچوں کی آوشکتہ ارتاک یدی بچے آنک سے کم دیکھ پاتے ہیں تو ان بچوں کو ہم گہرے رنگ کے اپ کرنے دے سکتے ہیں یدی کمجوری باش کمجوری کئی کارانوں سے ہو جاتی ہے آنکھ کئی کارانوں سے سوک جاتے ہیں جیسے پولیوں اور پھر اکٹیک ستیادی یدی بچہ ان سب سے پیڑید ہے اور اس کی شاری روپ سے بہت کمجوری ہے تو ہم الگر اپ کرنوں کے بھار اتیادی کا بھی دھیان رکھے ان کو دے سکتے ہیں ان کا وزن ہم بدل سکتے ہیں اور اکار بھی بدل سکتے ہیں جسے کی بچے کو کھیلنے میں آسانی ہو اور کھیل کشیتر میں پریور کر دیبیان چاتروں کے عوشکتے ہیں کھیل کا کشیتر بھی ہم اس کی لمبائی چڑائی کم کر سکتے ہیں جیسے کی فوٹبال کا مہدان بہت بڑا ہوتا ہے سو بہت 120 کا ہوتا ہے تو دیبیان چاتروں کو اگر فوٹبال کھیلانی ہے تو ہم اس میں سنشودن کر سکتے ہیں ٹیپ کی دوارا اس کو مارک کر سکتے ہیں کون لگا سکتے ہیں جس سے کی بچے کم کم لمبائی کم چڑائی والے کھیل میدان میں کھیل کر کھیل کا انند لے پائیں نیوم میں سنشودن بھی کیا جا سکتا ہے نیوم ارثات کھیل کھیلنے کے نیوم کہ ایک ٹیم میں 12 کھلاڑی ہوں گے اور یہ گیم 20 منٹ کا ہوگا اس طرح کے جو یہ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ نیوم کہتے ہیں تو دیویاں بچوں کی اوشکتہ انسوار ہم اس کو بزل سکتے ہیں ادھارن کے طور پر ایک آور میں کتنی بولے ہوتی ہیں چھ تو چھ بولنی کر کے ہم دس بول بھی ڈلوا سکتے ہیں ستھیتی کے انسوار کھوکو کھیلتے ہوئے کھلاڑی بیٹھ کے کھیلتے ہیں تو ہم نیوم میں پریورتن کر کے سٹینڈنگ کھو بھی کر سکتے ہیں کہ بچہ بیٹھے گا نہیں لیکن کھو بیسی دی جائے کھو دے گے اور بچہ آگے بڑھے گا تو اس طرح سے ہم اوشکتہ انسوار نیوم میں پریورتن کر سکتے ہیں نردیش آتما کرنی تیو میں بھی زدار کر سکتے ہیں ارتھات کی جیسے کی جو کام جو ریفری کرتے ہیں تک ہے نا کی ریس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کی بیچ بیچ میں کھیل کے ٹائم کھیل کو نردیشت کرنے کے لئے الگ الگ سندیش دیتے ہیں تو ان ردیشوں کا بھی ہم بدل سکتے ہیں جیسے کی شرون بادیت جو بچے سن نہیں سکتے ان کو ہم ویسل سے سٹارٹ نہیں دے سکتے ویسل سے ان کو نہیں سمجھا سکتے تو ان کے لئے کیا الگ سے خلاگ کا رینمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نردیش دینے کے لئے ان کو بار بار شولڈر کے اوپر تندھے کے اوپر ٹائپ کر کے بتانا پڑے گا کہ ہاں جی اب آپ کو یہ کرنا ہے یا آپ کی یہ گلتی ہوگی ٹھیک ہے تو ان بادوں کو ہم دھیان رکھیں گے اس کے بعد شکشکوں کو بھی خاص طرح کا پرشکشن دے سکتے ہیں جس سے کی وہ انکولیت شادلیت شکشا کا کاریکرم باقی سے بھی بچوں کے لئے تیار کر سکے ان کے اوشکتہ گئے انسا تیار کرے تو بینہ کسی ٹریننگ کے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ارتھا شکشکوں کو بھی پرشکشن دینا آوشک ہے اور سب سے اہم بات جب بھی ہم کبھی دیویانگ بچوں کے لئے کس طرح کی کھیلوں کا آیوجن کرتے ہیں تو وہاں پہ میڈیکل سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم ان بچوں کے لئے کاریکرم تیار کرتے ہیں بائی چانس بیچ میں کسی بچے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا ہم بچہ کو سمن نہیں پاتا ہے تو ایسے میں میڈیکل سٹاف کی دیکھریک ہونا بہت زیادہ اوشک ہے آئیے اب جانتے ہیں انکولک کھیلوں کو بڑھا ہوا دینے میں کون سے سنگٹھن مدد کرتے ہیں وشیش اولمپک بھارت پیرالمپی دیف اولمپک یہ تینوں ہی سنگٹھن شارعریک روپ سے اکشم بچوں کے لئے ویختیوں کے لئے کاریکرم تیار کرتے ہیں اب ایوام نیوموں میں شنشوزن کرتے ہوئے اپکرنوں میں شنشوزن کرتے ہوئے یہ ان کے لئے کھیلوں کے کاریکرم تیار کرتے ہیں دیفیانگ بیکتیوں کے ساتھ کاریکرنے والی سنسطہ وشیش اولمپک بھارت جو کی بھارت میں ہی کاری رت ہے اور دیفیانگ بچوں کے لئے بہت اتھی کاریکرم تیار کرتے ہیں آئیے اور جانتے ہیں وشیش اولمپک بھارت ایک راشتے کھیل مہاسنگ ہے جو دوہزار ایک میں بھارتے جسے بھارت میں وشیش اولمپک کاریکرم آئیوزید کرنے کے لئے وشیش اولمپک انٹرنیشنل دوارہ مانتہ پرابت ہے بھارت سرکار دوارہی سے پرابت مکتہ شرینی میں راشتے کھیل مہاسنگ کے روپ میں مانتہ دی گئی ہے یہ ایک ایسی سنسطہ ہے جو بہت دک دیفیانگوں کے لئے کھیل کے وکاس کے لئے اور وشیش روپ سے گرامین کشتروں میں یہ پورے دیش میں کام کرتی ہے بھارت میں دیفیانگوں کی کھل آبادی لگوک پچھتر پرچیشت ہے تو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی وشیش اولمپک بھارت جو ہے سبی کے لئے کاریکرم بناتا ہے وشیش اولمپک بھارت کی ستھاپنا نا وشیش اولمپک انٹرنیشنل کی ستھاپنا جو ہے یونیس چینڈی شرائیور نے کی تھی جسے بھارت میں بعد میں سپیشل اولمپک بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کہنا چاہتی تھی کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیماغ کو کھولیں اور دیفیانگ ویقتیوں کو سویکار کریں اور بہتی گکشمتا والے لوگوں کو شامل کر سبی کو سمان افسر پردان کریں یہ دھرتی یہ دھرا یہ گگن یہ سبی کا ہے ارثات سبی ویقتیوں کا ان پر سمان حق ہے تو اتح ہمیں بہت ایک روپ سے شارع روپ سے اکشم ویقتیوں کو بھی سبی طرح کے کارے کروں میں شامل کرنا چاہیے اسی سوچ کے ساتھ وشیش اولمپک انٹرنیشنل کی ستھاپنا کلاس 11 سٹوڈنز یہاں جو آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں ان سبی سلائٹ کا جو میٹیریل ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیلیک کر آپ لوگوں کے لئے خاص روپ سے تیار کیا گیا ہے تو ان سلائٹ کا جو بھی میٹیریل ہے اس کو آپ ڈیریک لی سکرین شوٹ لے رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے یاد بھی کر سکتے ہیں اس کو کوپی میں لنک سکتے ہیں تو جس طرح سے ہم جیسے نوٹ چانتا ہے کی وشیش olympic بھارت نے کیا کیا پریاز کیا ہے سمگر وکاس اور پرشکشن کا دھیان کندری کرنے کے لیے کھیل کے میدانوں سانسکتے سامدھائی کندری کے سترپے ہو اس کا دھیان رکھا گیا ہے اور دیویانگ بچوں کو سکول میں شامل ہو بنے رہنے کے کیونکہ دیویانگ بچوں بچوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنی اپنی اپنگتہ کے شکشت کرنا بکلانگوں کے شارق شکشہ شکشگوں کو کائی کیاڈر بنانا جو سکول اور سامدھائی کندروں کے ساتھ کام کریں بہت دیویانگ دیویانگ سامدھائی سمجھ اور سوکریتی کے سمجھ متائے کی ادھت بھاگ کی داری سنکشت کرنا تاکہ سمجھ 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 گھٹناؤ آدھی کو پریپراتی بیمبید کرنا یعنی دکھانا بتانا سامنے لے کر آنا جسے جان سکیں کہ دیویانگ بچوں کے لئے اور کیا کیا کاریر کیا رہے ہیں وشیش علمپک بھارت کی طرف سے ہر انتراشتے کھیل کچھ آداش واقع ہوتے جو کی آپ نے پیچھلے چپٹر پڑے ہیں ادھی نمبر دو علمپک میں آپ نے پڑا ہے کہ اس کا آداش واقع ہے تو ٹھیک اس طرح سے سپیشل علمپک بھارت کا آداش واقع ہے کہ مجھے جیت نی دو لیکن اگر میں جیت نہیں سکتا تو کم سے کم جو میں پریاس کر رہا ہوں اس میں مجھے بہادرو بننے دو یا مجھے بہادرو سے پریاس کرنے دو یہ ہے آداش وقت کے وشیش علمپک بھارت کے اور اس کا پرتیچ چین آپ دیکھیں سارے بچے اپنے ہاتھ پکڑ کے دون کوشش کر رہے ہیں دو ہاتھ تو سبھی کی ہوتے لیکن دیو دیویان بچے ہیں ان کا آویش سکتاؤں کو دھیان میں رکھتے لئے اس لوگوں کا بتاس کیا جائے وشیش علمپک بھارت کے کارے کرم اس طرح سے ہیں گریشم کال کھلوں میں اتھلیٹک بیٹمنٹن باسکیٹ بول ایکوائٹک فوٹ بول اتیادی میں کھل پرشکشن دیا جاتا شیت کال کھلوں میں الپائن سکینگ فلور ہاکی فگر سکیٹ سپیڈ سکیٹ دیا جاتا کھل پرتی گتاؤں کا آیو جن کیا جاتا ہے ایڈوانس کوچنگ کوچنگ کوچز کو دیا جاتا ہے تاکی بشیش آوشکتہ والے بچے یعنی دیویانگ بچوں کو کس طرح سے کوچنگ دی نی اس کا کوچز کو دیا جاتا ہے اور کاریکرم کی کھیل پرمندر پرنالی کا بھی پرشکشن دیا تاکی کس طرح سے کاریکرم کا آیو جن ہونا چاہیے جو کوچ تریننگ دیتے ہیں ان کو کندوٹر کا گیان دیا جاتا ہے یو آثلیت کاریکرم بہت ادھیک فیموس ہوا ہے بھارت جس میں دو سے سات سال تک کاریکرم کاریکرم اورگنائز کیا جاتا ہے پاری بھاری منچ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہاں بھی ان کو سچیت کیا جاتا ہے کی بھارت کاریکرم میں بچوں کو حصہ لین دی جائے سوست اتلیت کی افدھارنہ کو بہت پرچلیت کیا جا رہا ہے یدی سوست ہوگا تو بہت اچھا سی کاریکرم میں بھاگ لے جاتا ہے تو ڈیویانگ اتلیت کی سوست کا بھی دھیان رکھنے کے لیے الگ لگ ترہا کی کاریکرم تیار کیا جاتے ہیں یہ کچھ کھلاریوں کی تصویریں ہیں جو کی سپیشل اولمپک بھارت میں بھارت دیش کے لیے میڈل لے سب سے پہلے ہے منا علی منوج جنہوں نے پاور لیفتنگ میں بھارت دیش کے لیے میڈل لیا نمبر دو پہ ابھی شی گو گئی جو کی سم اپنے بھائی کے کندے پہ سوار ہیں انہوں نے سائیکلنگ میں میڈل جیتے تھے آبودابی میں جہاں پہ سپیشل علمپک بھارت ہوئے تھے تو یہ اس چین کا چنہ ائرپورٹ پہ جب سوار گیا انکولید کھیلوں کو بڑھاوہ دینے والی دوسری شنسطہ ہے پیر علمپک کھیل پیر علمپک شبت پکتی گریگ بھاشا کے سب پیرا اور علمپک سے ہوئی جس کا ارث ہوتا ہے پیرا ارث پیرلل یعنی برابر یعنی سمروک یعنی کی مین علمپک کھیلوں کے ساتھ پیرا علمپک کھیلوں کا آیوزن کیا جاتا ہے اور ان کا آیوزن اسی گراؤن اسی وینیو بھی کیا جاتا ہے جس میں کی مین علمپ کے ساتھ پرتی سپردہ ہوئی اور ڈاکٹر سر لوڈوید گھٹمن جی نے اس کی شروعات کی تھی انہوں نے بہت سارے پیرا اتلیٹوں کے ساتھ جو ہے ان کھیلوں کی شروعات کی سرپرتم 1908 میں پیرا لیمپک کھیلوں کے نام سے یہ کھیل پرسد ہوئے آج تک وہ چلتے جن بچوں میں ویکتیوں میں سنایو شکتی میں کمی ہوتی ہے یا لچک میں کمی ہاتھ پہ پیروں میں کسی پرکار کی اکشتی ہونا یا پھر چھوٹا کر یا پونہ پن ہونا پیر کی لمبائی میں کمی ہونا اکھی اوٹی اسیس یا پھر استیبنگ ہونا گتی میں کسی اکشمتہ ہونے پر پیر لمبائی کھیلوں میں کھلاری بھاگ لے سکتا ہے پیر لمبائی کھیلوں کا پتی چین پیارے بچوں آپ نے چیپٹر نمبر دو میں لمبائی کیا تھا تب بھی یہ سلائیڈ ہم نے دیکھے تھے اور یہ اب اکی سن ریویزن ہو رہی ہے یہ آپ کو پہلے سی یاد ہو جانا چاہیے کہ آدھر شوار کے سپیرٹ ان موشن یعنی کی گتی میں بھاول یہ اس طرح چھوٹ چھوٹی سوال ہیں یہ ضرور mcq میں پوچھے جاتے تو آپ اپنے دیماغ میں بٹھا لیں پیر لمبائی کھیلوں کی سوچی یہ پہلے بھی دیکھئے پھر سکو ریوائز کرتے آرچری اتتت badminton bosh canoeing cycling then cycling on track cycling on road equestrain football equestrain آپ نے دیکھا ہوگا یہ house riding ہی ہوتی ہے football five way side goal ball judo power lifting rowing shooting sitting volleyball swimming table tennis taekwondo triathlon wheelchair wheelchair fencing wheelchair rugby and wheelchair tennis now here you can see آپ دے سکتے ہیں ki volleyball five way sitting volleyball it means ہم نے rules regulation میں بدلا کیا ہے تاک ہم دیویانگ بچوں کو اس میں include کر سکتے یہ دیکھئے یہ پیارا اثلیٹس ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے medans لیے نمبر ایک پہ شوٹنگ کر رہے ہیں وہ ہے نریندر کمار نمبر دو پہ دیپا ملی کا آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے شوٹ پوٹ فیت ہمارے اپن تھنگ والو جو ہائی جم کر رہے دوسری سائی ٹاپ میں وہ میری اپن تھنگ والو ورم سنگ بلکل بیچ 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 بھارم سنگ بھاٹی ہے انکا بورا نام اور ہائی جم کر رہے آئی 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 جاولین فیقت دیویندر جانجڑیا انہوں نے بھی دیش کے لیے گولڈ میندل لیا ہے اور دیش کا نام بہت روشن کیا ہے اسی رہے آرگنائزیشن ہے ڈیف لیمپکس ارثات موک بدھر لوگوں کے لیے کھیلوں کا آیوز کرنا موک بدھر کھیل وے ہوتے ہیں جن میں سننے کی چمتا والے آثلیت بھاگ لیتے ہیں اور ایک دوسرے ایک ساتھ پچی سے پردہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف سپورٹ یعنی کی آئی سی ایسی ایسی مکتے سنستہ ہے جو دیف لیمپکس اور انیے ورلڈ دیف چیمپنشپ کے سنگٹن کے لیے اتردائی ہوتی ہے پہلا کھیل جسے انٹرنیشنل سائلنٹ گیمز کے روپ میں جانا جاتا تھا 1924 میں پیریس میں نو یورپی دیش وں ہوتی ہیں دیف لیمپک کھیلوں میں بھاگ لینے پاتر تھا ان کھیلوں میں بھاگ لینے کے لیے دیویان کھلاڑی کو صحیح کان میں کم سے کم پچ پل ڈیسی بیل کی آواز سے کم سنائی دینا چاہیے اگر اس کو پچ پل ڈیسی بل سے زیادہ سنائی دیف لیمپک خیل دو ہزار دو ہزار لاز انجلیس یا دوبائی میں ہوں گے یہ پوری طرح شورنی ہے لیکن جس طرح سے 2020 میں کوویڈ چل رہا ہے ہم ہی دو کریں گے کہ 2021 کھل خیل ہوں کیونکہ اولمپک 2020 اور پیرو لیمپک 2020 کانسل ہو چکی ہم سبھی لال لیلہ ہرہ پیلا کس طرح سے یہ سرکل بنا ہو ہے جو کی کانٹین نیرندرتا کا سندیش رہتا ہے تو پرتیق چن کو 2003 میں گرافک ڈیزائنر کلاکار رالف فرنانڈیز دورہ ڈیزائن کیا گیا تھا یہ انتراشتے بدر سمودھائی کا ایک سکراتمک اور شکتی شکتی شالی پرتی پرلودوس ایکویلٹاس پرلودوس ایکویلٹاس جس کا حرث ہے کھیلوں کے ماتھیم سے سمانتا بچو یہ دیکھیں یہ پوری ٹیم ڈیف اولمپکس کی ٹیم ہے جو 2017 میں ترکی میں جو کھیل ہوئے تھے وہاں پہ انہوں سب نے میڈل لیے تھے پرتوی شیکر اور جیفرین دونوں نے لان ٹینیز میں میڈل لیا دکھشا ڈاگر نے گول میں سیلور میڈل لیا ورین در سنگ گول میڈل 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 سانس آجے کمار میڈل 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 سو ان کو کیا بھی سکتے اتھار ان سبھی نے بھارت دیش کے لئے میڈل لیا ہے تو پیارے بچوں ابھی آپ نے دیکھا کی کس طرح سے یہ ارگنائزیشن پیار علمپیق دیف علمپیق اور سپیشل علمپیق بھارت اکشم بچوں کے لئے کارے کرتے ہیں اور اس بات کا یہ سبوت ہے کہ اگر ہم من ہمارے اچھا شکتی ہو تو کوئی ہی طاقت ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہمیں کسی کے ساتھ اصمان نہیں رکھ سکتی سب کو سمانتا کا عدیقار ہے اور ہم اپنے آپ کو کھیلوں کے جریے سمان روک سے سب کے سامنے پرستو کر سکتے ہیں سنیتا جی بہت اچھے سے آپ نے ڈیف لیمپک پہلے لیمپک اور پہلے لیمپک کے بارے میں بتایا تھا آپ بہت دنیواد ہے بہت اچھے سے آپ اس سپٹر کو سمجھاتے ہیں جاہے وہ بارمی کا ہو یا گیارمی کا ہو دنیواد آپ کا پیارے بچوں یدی آپ تو نیچے جو description box ہے اس میں ہم نیچے لنک دے رہے ہیں 1st 2nd 3rd chapters کے تو آپ وہاں جا کر بھی لنک پہ کلک کر دیکھ سکتے ہیں Thank you so much ملتے ہیں آگے تب تک کے لئے دھنیواد